پاکستان کے رکشہ منتری جو بیان آیا تھا کچھ دن پہلے وہ بیان بڑا ہی مہتمون بیان تھا تحریک طالبان کی طرف سے کہ ہمارے لڑکوں کو بھڑکانے کی کوشش کری ہمارے لڑکوں کا استعمال کیا پاکستان کی فوج نے یہ تحریک طالبان نے بیان دیا تھا کشمیر کے لیے اس وقت ہمارے خاص بیوان ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے میں آپ انٹرڈیوز کرنا چاہوں گا ہمارے پاس جی پارتہ سارتی ہے فورن فیز ایکسپرٹ ہے سواگت ہے آپ کا پارتہ سارتی جی ہمارے ساتھ سودانچو ترویدی جی ہے بی جی پی کے بڑے نیتا ہیں ہمارے ساتھ اکلیش سنگ جی ہے کانگریس کے بڑے نیتا ہمارے ساتھ جیڈی بکشی صاحب ہے ہمارے دیفنس ایکسپرٹ اور پاکستان سے پترکار ہمارے ساتھ آفتہ آپ منگیری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن سب سے پہلے یہ جو گھٹنا گھٹی ہے اس میں سب سے پہلے جیڈی بکشی جی پہلا ریاکشن آپ کا یہ پاکستان کے دورہ چہرہ دکھا رہا ہے کی نہیں دکھا رہا ہے ڈبل سٹینڈرڈز ہے کی نہیں ہے مطلب یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز کی حد ہے صاحب پاکستان خود فائر کھولتا ہے ریاشی علاقوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے ہمارے سیویلینز کو مارتا ہے ہمارے سپاہیوں کی جانے جا رہی ہیں پاکستان دو کشتی بھر کے گولہ برود ہمارے جو تٹھورتی علاقوں میں بھیج رہا ہے پاکستان چوبیس گھنٹے اپنے دیش میں پشاور کی واردات ہونے کے باوجود بھارت ورش کے اندر ٹیررسٹ گھٹناوں کو سر انجام کرنے کی پیراک میں لگا ہوا ہے اور جو ہے دوش پورا ہمارے سر پہ مڑ رہا ہے پاکستان اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتا ہے اوباما صاحب نئی دلی آ رہے ہیں اسے یہ بات پچ نہیں رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اوباما صاحب کے یہاں ہوتے ہوتے کوئی ایسا بوال کھڑا کیا جائے کوئی ایسا تماشا کھڑا کیا جائے کہ دنیا کو مجبورن امریکہ کو یو این کو اس ڈسپیوٹ میں پھر گھسیتا جائے اور جمہو ان کشمیر کا راگ دنیا بھر کے گلیاروں میں پھر علاپا جائے جس سے دنیا کے کان پک چکے ہیں دنیا تنگ آ چکی ہے لیکن یہ جو ہے ان کی ساجش 24 گھنٹے 24-7 نہ یہ جیتے ہیں آرام سے خود سر آپ جو پوائنٹ بتا رہے ہیں یہاں پر میں اس میں ایک ریاکشن یہاں پر پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں آفتہ مونگیری آفتہ مونگیری کا انٹرڈکشن میں اتنا ضرور دینا چاہوں گا یہ وہ ویکٹی ہیں جنہوں ہافظ سعید کا سب سے لیٹس انٹرویو کیا ہے آخری انٹرویو ہافظ سعید کا اگر پترکاروں میں کسی نے کیا ہے تو آفتہ مونگیری نے کیا ہے آفتہ مونگیری جی میں سیدھے سیدھے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا نہیں ہے دوسری طرف یہ جو گھٹنا ہے چاہے وہ کل کی بوٹ کی گھٹنا ہو اور میں سیدھے سیدھے کہتا ہوں اگر تحریک تالیبان کا آتنکی کشمیر میں ہنسہ کرے تو اگڑ تالیبان اور اگر وہ پیشاور میں گھٹنا کو انجام دے تو بیٹ تالیبان ریوی جی تشان بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو اس وقت پاکستان سمیت دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پر اس دشتگردی کی بھی بات کروں گا جو اس وقت پاکستان سمیت دنیا میں بڑا اہم چرچہ بھی کیا جاتا ہے مگر اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تالیبان کی تو تالیبان بیٹ تالیبان تو تالیبان ہے چاہے وہ دشتگرد سرد کی بات اس پار دشتگردی کریں یا اس پار دشتگردی کریں وہ دشتگرد ہے بحیثیت پترکار بحیثیت جنرلس میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سرد کی اس پار بھی دشتگرد کسی محصوب جانوں کو اگر لیتا ہے تو وہ بھی دشتگردی ہے اگر سرد کی اس پار لیتا ہے وہ بھی بڑی خطرناک بات ہے مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تیہ ہے تشان کے ہمیں تیہ کرنا پڑے گا کہ محض ہم اسٹوری بنائیں محض ہم الزامات کی سیاست کریں محض ہم یہ بیٹھ کے بات کریں مگر دو دن سے سرد کے اس پار بھی کشید کی وہ بلکل صاف ظاہر نظر آ رہی ہے جس طرح ہندوستان کی توفے جس طرح ہندوستان کی سینہ آئین پائرنگ کر رہی ہے جس طرح پاکستان کے پوچی دو جنازے ہم نے پرسوں اٹھا ہے تو اس کے بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان سیز پائر کی وائلیشن کر رہا ہے یہ بات بھی سامنے رہنی پڑے گی مگر یہ بات تیہ ہے اس وقت درشتگرد جو ہے وہ کسی بھی انسانیت کا قتل کرتا ہے وہ درشتگرد ہے سیز کو سب کو ملکے ہمیں ماننا پڑے گا محض ایسے پترکار ملتے ہیں جو ایک دم تھوڑا نیوٹرل اوپینین رکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں سودانچو جی ہمارے ساتھ سودانچو جی میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جنوری میں ہی براک اوباما صاحب آ رہے ہیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس پوری جو ابھی ابھی جیڈی وکشی صاحب نے کہا کہ یہ پوری جو گھاروائی ہے وہ ایک انٹرناشنل اٹینشن کھیچنے کے لیے ہے لیکن پالیسی لیبل پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سیدھے سیدھے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی ابھی امریکہ نے پاکستان کے لیے ایڈ کا راستہ پھر سے کھولا ہے ابھی ابھی حال فیلال یہ قریب دس دن پہلے کی گھٹنا ہے اوباما صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں یہ پوشتاج تو ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کونسی کس چیز کیلئے آپ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کے ساتھ سیکیورٹی ایکسپرٹ جنرل بکشی صاحب بیٹھے ہیں اور پارسارتھی جی بیٹھے ہیں مگر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک سہیوگ ہی ہے کہ جب پچھلی بار ہماری سرکار تھی اس سمیں پوری دنیا کے آتنکھواد کا کیندر پاکستان اور افغانستان کی سیما پر تھا اور وہ اتنا بڑا اور طاقتور کیندر تھا کہ اس نے امریکہ میں 9-11 کا حملہ کیا تھا 2002 کے بعد جو امریکہ نے کاروائی کی افغانستان میں تو جب ہماری سرکار گئی اس سمیں تک وہ لگ بگ سماپت ہو گیا تھا اب ادھر پھر سہیوگ دیکھئے کہ ناٹو فورسز کا ویڈرال ہو رہا ہے تو پھر ایک بار افغانستان اور پاکستان کی سیما جو ہے اس کے اوپر بڑھتا ہوا اتنکھواد دکھ رہا ہے اور الکایدہ اور آئی ایس آئی ایس دونوں نے بھارت اور بھارتی مہادیپ میں اپنی شاکھائیں کھولنے کی بات کہی ہے نشیط روپ سے یہ سیکیورٹی کی درشتی سے ایک بہت امپورٹنٹ کنسرن ہے اور اس پہ بھارت سرکار سبھی سمبھاوت سرکشہ اپائیوں کو کر رہی ہے مگر ادھر جو کچھ ہوا ہے ہماری سرکار آنے کے بعد اس سے ایک بات تو اسپشٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو بھی حرکتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں پر ابھی پاکستان کے رکشہ منتری نے آج جو بولا ہے یا پاکستان کے متعلق سے جو کچھ بولا جا رہا ہے اس سے یہ صاف ہو رہا ہے بھارت کے اچھائکت کو بلا کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ایگریسیو ہو رہا ہے پاکستان کے رکشہ منتری کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو اسی بھاشا میں جواب دینا ہوگا اس کا حد اور پھر پڑھان منتری کو لے کر جتنی گھور آپت تھی جنک اور نندنی اب آتے کہیں ہیں یہ درشار آئے کہ پاکستان ہتاشا کنٹھا میں ڈوب رہا ہے کیونکہ کٹنید کے دھراتل پر بھی ان کی پراجہ ہو رہی ہے کہ پاکستان سے اس زبان میں بات کی جائے گی جس زبان میں نندن مودی صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کم سے کم ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کے سامنے یہ بھی بات رکھے کہ آپ کے پرائیم نیسٹر اگر کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اسی زبان میں بات کی جائے گی جس زبان میں پاکستان بات کر رہا ہے تو مگر یہاں پہ بھی سرط کے اس پار بھی جب ہم پروگرام کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے بھی یہ سوال آتے ہیں کہ نندن مودی صاحب جس زبان میں بول رہے ہیں ہندوستان کا جو میڈیا بول رہا ہے اب سچ کی گھڑی آئیے سچ بولنا چاہیے دیکھئے ان کو یادی آپتی ہے تو اپنی حرکتوں کو سدھارنے کا پریاس کرنا چاہیے کیا یہ ستھ نہیں ہے کہ پچھلے چھے مہینے میں ہریت کانفرنس کے نیتاؤں سے بات کی شروعات کس نے کی ہم نے تو ہاتھ بڑھایا تھا آج گرہ منتری نے بھی بولا ہے کہ ہم نے ہاتھ تو ہاتھ ملانے کے لیے نہیں گلے ملانے کے لیے بڑھایا تھا پھر اکارن آپ کو ہریت نیتاؤں سے بارتا کرنے کی کیا ضرورت تھی تو کہیں نہ کہیں فارٹ تو آپ کی طرف سے بھی دوسری بات پردھان منتری کے اس بیان پر ان کو آپتی ہے ارے پچھلے تیس چالیس سالوں سے آپ کے پردھان منتریوں نے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں بولا ہے کہ ہم ہزار سال تک گھاس کی روٹی کھائیں گے پر ہندوستان کے مقابلے میں ایٹم بم بنا کے دکھائیں گے ایسی بھاشائیں ہمارے یہاں کسی بھی پارٹی کے سرکار رہی ہو کسی بھی پردھان منتری نے کبھی بھی نہیں بولی ہے ہم نے کیون پاکستان کی حرکتوں کا معقول جواب دینا چروع کیا میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں ایک ایک بڑی چیز یہاں پر یہ ہے اس وقت ایک ٹویٹ آیا ہے میرے پاس اس نے اس میں سیدھے سیدھے طور پر یہ کہا ہے یہ ہے کہ ایک ٹویٹ میں یہ کہا جا رہا ہے بقاعدہ کی پاکستان کو اس کی بھاشا میں ہی جواب دو یہ جواب دینے کی جو بات ہو رہی ہے پارت سارتی جی ہمارے ساتھ ہیں سوال یہ ہے کہ جس لحظے سے بات کی گئی وہاں کے ڈیفنس منسٹر نے اس دیش کے پردھان منتری کو لے کر اور حال فلال جو بھی گھٹنا کرم ہوا ہے اس سے کیا اب پاکستان سے ہمیں اپنی نیتیاں بدلنے کا وقت نہیں آ گیا ہے بریک کے بعد بھارت کی نیتیاں پاکستان کی طرف کیا اب وقت آ گیا ہے بدلنے کا کیوں آرمی ایک دشاں میں بات کرتی ہے ان کی سرکار ایک دشاں میں بات کرتی ہے تو تو میں میں چل رہی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن آرمی کا پربت وہ زیادہ ہے ایک چیز سمجھنا چاہیے آپ کو جب واجپا جی پردھان منتری تھے تب دو ہزار چار کو سمجھوتا ہوا پاکستان کے ساتھ دو سمجھوتے ہوئے سب سے پہلے سنگھر شورا نیانترن ریکھا پر اور دوسری بات وہ نومبر دو ہزار تین کا تھا پھر اس کے بعد راشترپتی مشرف نے آشواسن دیا کہ پاکستان کی سرزمین یا تیریٹری انڈر پاکستانز کنٹرول بھارت کے خلاف آتنکواد کے لیے نہیں اپیوگ کیا جائے گا دو ہزار تین سے لے کر دو ہزار ساتھ نے جب تک مشرف راشترپتی رہے اس طرح کے انڈنگن نہیں ہوئے دو ہزار آٹھ کو شروع ہوا اور انت میں ممبئی پر آتنکوادی حاملہ ہوا یہ جو انفلٹریشن ہے جسے کہتے ہیں یا گزبیٹ یہ دو ہزار ایٹ سے آٹھ سے بڑھنے لگا ہے بھارت کے خلاف ہی نہیں بلکہ افغانستان کے خلاف پچھلے ستال پاکستان سے آئے ہوئے گھوٹ بیٹ یونٹ سے یعنی کی ملہ عمر کے طالبان سے چار ہزار افغان سینک مارے گئے چار ہزار تین سو گزبیٹ جب ہمارے طرف بڑھی تو ہاں ہم نے کچھ کاروائے کی لیکن میں پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر گزبیٹ ہو جس پوشٹ سے گزبیٹ ہوتا ہے اس پر ہم کاروائے کرتے ہیں نیانترن ریکہ کو پار نہیں کرتے ہیں یہ ایک اچھی اچھا قدم ہے میری رائے میں یہ اچھا قدم ہے میں اپنے پاکستانی نہیں لیکن میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہوں گا یہاں پر سٹرٹیجک طور پر یہ بڑی اچھی بات پارتہ سارتی جی بتا رہے ہیں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جس پوشٹ سے اٹیک ہوتا ہے اس پوشٹ سے پاکستان کی جو نیتیاں ہیں اور شاید نیت سے پریرد ہیں اس میں کوئی بدلاب نہیں آتا ہے ابھی جواب اچھا مل رہا ہے لیکن اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے آپ لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں خاص کر اس کے ڈبل سینڈرز کو دیکھ کر اور آپ کا کیا سجاہوے سرکات دیکھیں پاکستان اور آتنکوات کا جو سٹینڈرڈ ہے ڈبل فاسٹھار جو سٹینڈرڈ کہیے اس کے بارے میں کچھ میان ویسن کرنے کی یا سکتا نہیں ہے دنیا کو ہمیں آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا کیا روئیہ راتا ہے اس معاملے پہ اور ہندوستان کے ساتھ بیسے اس طرح سے تو وہ تو اپنی حرکتوں سے باز آیا گیا نہیں کرے گا لیکن جب سے یہ ہماری ڈبلک کی سرکار آئی ہے جو پچھلے دس سالوں میں سیج فائر کا وائلہ سن نہیں ہوا ہے وہ ادھر ہو رہا ہے جب سیج فائر کا وائلہ سن ہوتا ہے تو سیما پہ جو لوگ رہ رہا ہے کہیں پہ بھی اگر پیس نہیں ہے تو جو اس راکے میں رہ رہے ہیں سر آپ کی بات سے تھوڑا سا اتفاق نہیں رکھ رہے ہیں پارتہ سارتی جی وہ بتا رہے ہیں کہ 2008 سے شروع ہو گیا تھا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سر میرے پاس بریک لینا میں بریک کے بعد ترنت آپ کی پاس آ رہا ہوں اس سے پہلے ونید بنسل نے ایک یہاں پہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان آخر چاہتا کیا ہے سیدھے سیدھے پوچھ کیوں نہیں لیتے اور اب موڈی جی کو گصہ دکھانا چاہیے پاکستان کے اوپر یہ ٹویٹ آیا ہے ونید بنسل کا موسیقی